بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں لیکن بلوچستان پاکستان کا واحد صبح ہے جس جو پاکستان کے شہر آگیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بلوچستان لازم ملزم ہے اور بلوچستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مخلصتان کوشش کی جائے تو یہ بلوچستان کا مسئلہ سالوں میں نہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو کمزوری ہے وہ ہے دونوں سیڈ مخلص لوگوں کی کمی ہے کہ جو درمیان میں آ جائے جو اس مسئلے کو حل کریں اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کا اس وقت ہے غربت ہے جہالت ہے وہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے عام بلوچستانی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریلیف دیں گے تو عام بلوچستانی خوش ہوگا اسی بنیاد پہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مذاکرات ہونا چاہیے وہ بھی پاکستانی ہیں ٹھیک ہے وہ آج بھٹکی ہیں اوروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں ان سے ایسا ٹیم بنا کے بیجن ہے جو دونوں سیڈوں سے جو انہوں نے اعتماد ہونا چاہیے اور یہ اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اتنا طویل دیا جائے اور بلوچستان میں جو ایک پالیسی چل رہا ہے نعرہ لوگوں کو لانے کے لیے بلوچستان میں اور پاکستان میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں وہ درمیان میں آئیں اس کا حل نکالیں اگر حل نہیں نکالیں گے تو جو باہر کی لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان سے مزید غلط کام لیں گے وہ غلط ہاتھوں میں پہلے بھی چڑھ چکے ہیں مزید چڑھ جائیں گے تو یہ پاکستان کی لیے بھی اچھا نہیں ہے اور میں بطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاکستان سے بھی اپنے وزیراعظم پاکستان سے بھی اور وزیر اللہ بلوچستان سے جو ایک نواب بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنا ایک رول پرنے کریں بلوچستان میں اچھے اچھے لوگ ہیں اور ان کو ہاں بھیجیں بات کریں اگر بات نہیں کریں گے تو میں سنجھتا ہوں کہ بلوچستان جو اس وقت چینہ کولیڈور آ رہا ہے یہ بلوچستان کی قسمت کو بدل دے گا گوادر پورٹ یہ بھی میں سنجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے لئے ہے بلوچستان عوام کے لئے یہ بھی قسمت کو بدل دے گا یہ ایسے ہمارے جو ترقیتی کام ہیں دنیا نی چاہتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں دنیا میں ایک بہت بڑا نام کوائے تو یہ سارے سادشیں ہمارے پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں اور ہمیں بھی ایساس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہیں کیوں لوگوں کو اس طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرنے کا موقع دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے موکلسی کی ضرورت ہے اور بلوچستان سے بھی اچھے لوگ ہیں پاکستان سے بھی اچھے لوگ ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور دوار بات کہنا میں چاہتا ہوں کہ ہمارا موکلس لیڈر ہے پارٹی کا پرانا ہمارا ساتھی ہے امیس ایف کا لیڈر ہے سردار محسن عباسی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا مخلص آدمی ہیں وہ پوشش کریں تو یہ بھی بہت کام کر سکتا ہے بلوچستان کے حوالے سے اور ہم بھی ان کے ساتھ ان کا سپورٹ کریں گے اور یہاں ایک بات میں دور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے مجھے افسوس ہوا کہ ان کے اوپر بحث کا چوری کا الزام لگایا گیا ایف ایر کٹ ہے کہ یہ شرم کی بات ہے کیوں اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے تنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھوکا ملنا چاہیے اور آپ نے ایسے ساتھ شکر کے بھینس کا ایف ایر کٹ کی تضلیل کرتے ہیں یہ تو بڑا ضرورت کی بات ہے اگر اس طرح کریں گے تو اور کونسا پارٹی پر جو لوگ ہیں ورکر آگے ہیں کام کریں گے کوئی بھی نہیں آئے جب اس طرح ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب برہمدہ بکی نے پاکستان سے مذاکرات کرنے کی بات کی پاکستان آنے کی بات کی تو کیوں مذاکرہ نہیں کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کونسی عوامل ہیں کونسی رکاوٹ ہیں کونسی اس طرح کی یہاں پہ باتیں ہیں جو کیوں مذاکرات کی طرف بات کی جاتی ہے وہ جب مذاکرات کے لیے تیارت تو اس کے بات کیوں نہیں کی جاتی ہے یہ بہت بڑا ایک سوالی نشان ہے